گاؤں میں کوئی پولیسن نہیں ہے یہاں پولیسن نے پیدا کر رکھا گاؤں کی ہوا اور یہاں کا دو دھی برابر ہے آج بی جے پی ایک کمپنی کا روپ لے رہی ہے اور پورے طریقے سے بی جے پی ایک کمپنی بن رہی ہے نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا نیوزول انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ پردیو میں شرما کسان آندولن لگاتا دھائی مہینے سے زیادہ کا سمیہ ہو چکا ہے جاری ہے اس کے بعد بھی یہاں پر کسانوں کی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے کسانوں کی کئی مانگیں ہیں جن کو سرکار اب انسنا کر چکی ہے لیکن آندولن کی جو جڑھ ہیں وہ دیمے دیمے کر کے مجبوط ہوتی جاری ہیں ان کے لیے آگے باتشیت کرنے کا دور بھی سرکار کی طرف سے پرستاویت کیا گیا ہے وارتاؤں کا دور دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے ایک ریزلٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر نکل کے سامنے نہیں آتا ہے تو آج ہم خود نیوزول انڈیا کی ٹیم یہاں پر موجود ہے گازی پور بورڈر پر کسانوں سے باتشیت کی جاری ہے کسانوں کی رائے جانی جاری ہے کہ آنے والے سامنے میں ان کی رنیتی کیا رہنی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں جس طریقے سے کسان آندولن لگاتار جاری ہے لیکن اس کے بعد بھی یہاں پر جو ایک دیکھا گیا تھا کہ 26 جنوری کے بعد سے کسان آندولن میں تھوڑی کمی دیکھنے کو ملی تھی کسان واپس بھی چلے گئے تھے کمہ ٹوٹتی بھی نظر بھی آئی تھی لیکن پھر سے اس نے مجبوطی پکڑی کسان آندولن نے آنے والے سامنے میں رنیتی کیا ہے آنے والے سامنے میں رنیتی ہماری یہی رہے گی سرکار جو دن پہ دن ڈیجل پیٹرول بڑھائی جاری ہے ایک مہینے میں 170 روپے پیٹرول چلنڈر پہ بڑھا دیا تو ہم اپنی بھولی بھالی جنتہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ گاؤں میں گاؤں میں انہوں نے پھری میں سرنڈر دیئے ہیں سرنڈر دے کے دینے کے بانے سرکار مجبوط بنا لیا تو ہم چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ لوگ سرنڈر کا بھائسکار کریں اور اپنے پھر سے چولے اپلے پہ آ جائیں بڑھیاں روٹی بنے گے لیکن چولے اپلے پر روٹی بنے گی تو پولوشن بھی تو ہوگا گاؤں میں کوئی پولوشن نہیں ہے پولوشن پیدا کر رکھا گاؤں میں کوئی پولوشن نہیں ہے پولوشن نے پیدا کر رکھا گاؤں کی ہوا اور یہاں کا دودھ گھی برابر ہے دودھ گھی برابر ہے لیکن ایسے میں کستان آمدولن یہاں پر لگاتار جاری ہے سلنڈر کی تو زیرود پڑنی پڑنی ہے روٹی بنے گی تمام چیزیں یہاں پر بنائی جاری ہے اور وہ بھی 800 کے پار یہاں پر سلنڈر کی قیمتیں جا چکی ہے کس طریقے سے ڈیل کر پارے ہیں خزانہ بھرے جاری ہے اور لوگوں کو برباد کرتے جاری ہے خزانہ بھر رہے ہیں بے سمار خزانہ بھر لیا ہے ہر روز جتنا بڑھائی سے پہلے کبھی نہیں بڑھائی جو آدمی ایم ایس پی کو نہیں مانے گا یا اس سے ڈاؤن لیٹ پر پیمنٹ کرے گا تو اسے یہ جیل بھیجے ایم ایس پی سے نیچے مانک کے نیچے یہ چیز کا قانون ہونا چاہیے ایم ایس پی کو اگر کوئی نہیں مانتی ہے کمپنی یا کوئی بھیجتگیت آدمی ہے نہیں مانتا ہے تو اسے جیل میں ڈالا جائے ایسا تو ہوتا نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ ایم ایس پی مانکے چلو گئے ہوں کی سترہ سو روپے اٹھارہ سو روپے دھان کی ہے تو مارکٹ میں آپ جاؤں نو سو روپے بارہ سو روپے گیارہ سو روپے میں کری دیئے باد باقی ہے جو چار پانسو روپے پر کنٹل کا جو مارجن ہے یہ مارجن کہاں جا رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بیچولیوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے وہی کنڈیشن دیش کی ہے کہ آج اس گورنمنٹ سے جو آج کل رسس کے اسارے پر یا ادھوگ پتیوں کی خریدی ہوئی گورنمنٹ ہے اسے جس کو آج آپ کے دیشواسی سے بی جے پی کہتے ہیں بی جے پی کوئی پارٹی نہیں رہی جب پارٹی تھی بنی تھی تو پارٹی تھی پارٹی کا روپ لیا تھا لیکن آج بی جے پی ایک کمپنی کا روپ لے رہی ہے اور پورے طریقے سے بی جے پی ایک کمپنی بن گئی ہے جو چندر ادھوگ پتیوں کے اشارے پر دیش میں کام کرنا چاہ رہی ہے جس طریقے سے اسٹ انڈیا کمپنی اس دیش میں آئی تھی آج سے بہت سارے سمیں پہلے تو وہ اس کمپنی نے یہی پروسیجر اپنایا تھا کہ ہر چھتر میں بیوپار کیا سینہ میں بیوپار کیا اس کے بعد میں اگری کلچر میں بیوپار کیا میڈیشن میں بیوپار کیا ایڈیوکیشن میں بیوپار کیا تو سب چیزوں کو بیوپاری طریقے سے جوڑ دیا دھرم کو بھی بیوپار سے انہوں نے جوڑے لیا اور وہی کنڈیشن آج کل تاجے ادھوگ پتیوں کی ہو گئی جس طریقے سے کالی کھوپنی بالے ملو جو انگریج تھے وہ چلے گئے لیکن کالی کھوپنی بالوں کو یہ دے گئے آج بھی ہمارے دیش میں چندر لوگ بودھی جیوی ہیں چندر بودھی جیویوں کے ہاتھ یہ چندر بیوپاریوں کے ہاتھ یہ دیش کو چل رہا ہے اس ٹائم پہ جیسے پریجنٹ کنڈیشن میں آپ کو بتانے کہ دو گجراتی ہیں دو گجراتی ایک انڈانی ایک امانی یہ دیش میں بیوپار میں ٹاپ بنتے چل رہی ہیں دو گجراتی راجنیت میں دونوں لوگوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے دو بیوپاریوں کو بھی سمجھ گئے دو مطلب رائنیتاؤں کو بھی سمجھ گئے یہ چار لوگ گجرات سے آ کر کے دلی میں آ گئی اور انہوں نے اپنا جال بکھر دیا ان کی کنڈیشن کیول وہی ہے کہ بہلیے کی طرح ڈالے گا چڑیا چنے گی اس کے بعد بھسے گی اور ان کے جال میں آج کنڈیشن یہ آ گئی ہے کہ چھ سال سے دو ہزار تیرہ چودہ سے لے کر کے آج تک انہوں نے دھیرے دھیرے کبھی ہندو مسلم کر کے لڑایا کبھی جات گوجر کر کے لڑایا کبھی دھرم بات پہ لڑایا کبھی جات بات پہ لڑایا آج کنڈیشن ہوئی ہے کبھی پت پتنی کے اوپر لڑا دیا جیسے ابھی کچھ مسلمانوں کے بیچ کانون ایسے کیے تھے کہ اس میں پت پتنی تو ان کا پھنڈا ہی ہے کہ پھوٹ ڈالو اور رائنیت کروں